ناظرین وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب چین کے دو روزہ ایک کامیاب دورے کے بعد واپس اسلامباد پہنچ چکے ہیں اور ساتھ ہی جس کو فورن آفس نے کنفرم کیا ہے کہ وہ اکتوبر کے آخر میں پہلے سعودی عرب اور پھر ایران تشریف لے کے جائیں گے اور یہ امریکہ کی ریکویسٹ پہ سعودی عرب ایران اور امریکہ کے درمیان میڈییشن کی گفت و شنید کی تناظروں کو حل کرنے کی ایک کوشش ہے تاہم سعودی عرب کی انویسٹر کانفرنس میں ہندوستان کے وزیراعظم نرندرہ موڈی بھی پہنچیں گے اور ہندوستانی اخبارات کو اگر دیکھیں تو ایسا تاثر لگتا ہے کہ سعودی عرب کوشش کرے گا کہ نرندرہ موڈی اور امران خان کے درمیان یا تو ملاقات ہو یا امران خان کو یہ سمجھایا جائے کہ نرندرہ موڈی کے خلاف جو بہت سٹرونگ امران خان کا ریٹرک ہے اور تابر طور حملے ہیں انہیں نیچے کیا جائیں امران خان اور ان کی حکومت اس چیلنج کو کس طرح سے ہنڈل کر پائیں گے لیکن امران خان کی پولٹکس کیلئے یہ بلکل بھی مناسب نہیں ہوگا یہ بھی ایک سوال ہے جو ہمارے سامنے رہے گا تاہم ناظرین جہاں ناظرین جہاں تک اس چیز کا تعلق پر پوائنٹ آپ کے ساندھے رکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اسے پاکستان کی گزشتہ بیس فرس کی ڈپلومیسی میں کئی دفعہ یونی لیٹریل کنسیشنز جو ہیں جیسے جنرل مشرف نے چار پوائنٹ پر ایک کنسیشن دی لیکن ہندوستان کی جو حکومت تھی وہ اپنے پروسس اور پولیسی پر سٹک رہی پاکستان نے کئی دفعہ ہندوستان کو خوش کرنے کی کوشش کی یہ بھی ایک الیمنٹ ہے جو ہم دیکھیں گے کہ اس فقط جو دباؤ ہے امریکہ کا اور سعودی عرب کا بھی ممکنہ ہے اسے پرائم نیسٹر کے اس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں پھر جو ایک ایشو ہے کہ ultimate جو انیلیسس ہے پاکستان کی سیاست کا اور پاکستان کی ڈیریکشن کا وہ foreign policy اور domestic دونوں مل کے ہی اس پہ اس کا دار و مدار ہے اور domestic politics میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج یہ چیز ابھی کسی حد تک ابحام کا شکار ہے لیکن لگ یہی رہا ہے کہ سابق وزیرعظم نباز شریف صاحب نے جیل سے support کا بہت strong message دیا ہے مولانا فضل الرحمان کو کہا ہے کہ ان کی جماعت پی ایم ایلن اس کے لیڈر اس کے ورکرز رہے ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کھڑے ہیں اس وقت تک کھڑے ہیں جب تک کہ یہ حکومت جو ہے عمران خان کی ختم نہیں ہوتی یہ وہ مختلف قسم کے issues ہیں جو ہمارے سامنے ہیں بہت ہی distinguished panel ہے میرے ساتھ foreign policy سے ہی ہم بات کا آغاز بھی کریں گے مجھے join کر سکیں گے پاکستان کے ایکس foreign minister جناب سردار عاصف احمد علی صاحب جو لاہور سے ہمیں join کریں گے وائے سیٹلائٹ لنک ڈی ایس ان جی کی ذریعے نجم الدین چھیک صاحب پاکستان کے ایکس foreign secretary ہمیں join کر سکیں گے کراچی سے وائے سیٹلائٹ لنک عابدہ حسین صاحبہ سابق صفیر رہی ہیں امریکہ میں پولیٹشن بھی رہی ہیں لاہور سے ہمیں join کریں گی وائے سیٹلائٹ لنک لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے سارے اس panel سے بات کا آغاز کروں سب سے پہلے میں بات کروں گا سردار مسعود خان صاحب سے جو پریزیڈنٹ ہیں آزاد کشمیر کے اور پریزیڈنٹ آزاد کشمیر ہونے کے علاوہ پاکستان کے سفارتکار رہے lifelong career ڈپلومیٹ تھے اور چین میں بہت مدد گزاری پاکستان کے ambassador بھی رہے چائنہ میں سردار مسعود خان صاحب السلام علیکم and a warm welcome to this discussion وائلیکم السلام سردار صاحب آپ پریزیڈنٹ صاحب کیسے دیکھتے ہیں پرائم منسٹر کا military chief DJI planning commission کے ہمارے planning کے جو منسٹر تھے railway کے منسٹر تھے ہمارے commerce کے منسٹر تھے board of investment کے ان سر لوگوں کا جو ایک بہت ہی delegation کا بھرپور دورہ ہے دو دن کا اس میں چین کے حوالے سے ساری کشمیر کے حوالے سے بھی joint statement میں خاصا ذکر ہوا آپ اس کی significance کو کیسے دیکھتے ہیں پاکستان اور چین کی تعلقات ہمیشہ سے مضبوط رہیں ہر دورہ جو ہوتا ہے ہر وزیراعظم کا یا ان کی طرف سے کوئی آلہ سطح کا دورہ ہو تو اس سے تعلقات کو مستحقم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور جو غلط فینیاں پھیلائی جا رہی ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کا ایک موقع ہوتا ہے اور دنیا کو سگنل دیا جاتا ہے کہ چین اور پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہیں اور ایک ہی سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ ایک strategic partnership ہے تو اس کا اتنا چرچہ نہیں ہوتا جتنا کہ اس کی اہمیت کے اوپر زور دیا جاتا ہے جب بھی چین اور پاکستان کے راہنما ملتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت کا جو دورہ ہے وہ غیر معمولی اہمیت کا حامل اس وجہ سے بھی ہے کہ اس کا مجموعی تناظر کشمیر کی صورتحال ہے تو اور چین کی طرف سے جو ہے ایک واضح بیان بھی آیا ہے کشمیر کے سلسلے میں تو اور دو دن کے بعد مطلب پھر جو نرن موڈی اور شی جنگ پنگ صاحب کی بھی ملاقات ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑی سیڈنلنگ کی گئی ہے اور وہ ساری دنیا میں رجلت ہے جی میں میں پریزیدن صاحب میں اسی طرف آنا چاہتا تھا صدار صاحب کہ ایک دن کے بعد یعنی کل چین کے صدر شی جنگ پنگ جو ہیں وہ ہندوستان میں چینائے میں پہنچیں گے جہاں ایک انفارمل ٹاکس ہو رہی ہیں ان کی اور ہندوستان کے پرائیم نیسٹر کے دمیان جہاں چین کی ایکسپیکٹیشن اور ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہندوستان کا جو سیللر نیٹوک ہے تھریجی نیٹوک ہے اس کے اندر سے چائنیز ٹیلی کوم جائنٹ جو ہے ہواوے اس سے نہ نکالا جائے انڈر واشنگٹن پریشر سو ایک کروشل ڈیسیزن کرنا ہے ہندوستان نے اور چین نے جی ایک تو یہ خیصلہ ہے دوسرے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان اور چین کے آپس میں اختلافات بھی ہیں اور خاص طور سے مسئلہ کشویر کے حوالے سے ان کے جو اختلافات وہ سامنے بھی آئے ہیں لیکن ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہندوستان اور چین کے معاشی اور تجارتی تعلقات بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں ان کا جو تجارتی حجم ہے دونوں ممالکہ وہ کوئی پچھتر عرب ڈالر کے قریب ہے اور یہ بہت جل جو ہے سو عرب ڈالر کے قریب پہنچ جائے گا دوسرے یہ ہے کہ چین جو ہے وہ ہندوستان میں بہت بھاری سرمایہ کاری کر رہا ہے کوئی میرا خیال ہے کہ آٹھ بلین کے قریب ان کی سرمایہ کاری ہے تو یہ ہے کہ ایک طرف ان کے اختلافات ہیں دوسری طرف ان کے تعلقات بڑھ بھی رہے ہیں اور جو ہے پھر جو آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہندوستان جو ہے بی آر آئی بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیو اور چین پاکستان اقتصادی رہداری کی کھل کر مخالفت کر رہا ہے تو یہ ایک پیچیدہ تعلقات ہیں اور ان کو سلجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی اختلافات ہیں مثلا مسئلہ کشمیر سے متعلق یا جو دوسرے ہندوستان کے اور چین کے درمیان جو سرحضی تنازے ہیں ان کے حال انہیں کہے کوئی امکان نہیں پریزن صاحب لیکن ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ چین کے صدر شی جنگ پنگ جو ہیں وہ ہندوستان جا رہے ہیں دو دن کے دورے پہ ہیں وہاں ہندوستان کے پرائمیسٹس ملیں گے کمرشل ایشیوز ہیں ٹریڈ کے ایشیوز ہیں ہواوے کا ایشیو ہے لیکن ابھی تک چین کی جو ٹاپ موسٹ لیڈرشپ ہے مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے فورن نیڈیسٹرات ان کے یہاں پہ آئے ہیں لیکن گزشتہ ایک برس پہ امران خان پاکستانی پرائمیسٹر کا یہ تیسرا دورہ تھا چین کا لیکن ابھی تک پریزنڈ شی جنگ پنگ کا یہاں دورہ نہیں ہوا یہ بات آپ نے صحیح کہی ہے کہ پہلے دو دورے ہوئے تھے بلکہ میرے خلطین دورے ہوئے تھے کیونکہ پہلے جو دور تھا جو پچھلا پانچ سالہ دور تھا اس میں صدر شی جنگ پنگ بھی آئے تھے دو ہزار پندرہ میں اور اس کے بعد لیکہ چھانگ بھی ہوکے گئے تھے تو اس سے پہلے کی بات ہے تو اس لیے یہ ہے کہ یہ چینی قیادت جو ہے اس کا ایک کالنڈر ہوتا ہے جو تقریباً دس سال تک محیط ہوتا ہے تو وہ تیہ کرتے ہیں کہ کس ملک میں کتنی بار جانا ہے لیکن جو آپ کا یہ سوال درست ہے کہ جو غیر معمولی حالات رنوانہ ہوئے ہیں علاقے میں جس طرح سے پاکستان اور چین کے درمیان رابطے بڑھے ہیں اور حساس موضوعات کے اوپر رابطے کیے گئے ہیں یہ ضروری ہے اور یہ میرا خیال ہے کہ ہمارا دفتر خارجہ چین کو کہے گا کہ صدر شی چنپنگ کو پاکستان کا طورہ کرنا چاہیے اور اسی طرح سے وزیراعظم لی کھچیان کو کرنا چاہیے بہت شکریہ پریزیدن آزاد کشنیر سردار مسود خان جو پاکستان کے لائف لانگ دپلومیٹر ہے چین میں پاکستان کے انبیسٹر رہے ہمیں اپنا پرسپیکٹیو دے رہے تھے اس دورے کے حوالے سے بہت شکریہ ہم آگے چلتے ہیں میں چلنا چاہوں گا نجم الدین شیخ صاحب کی طرف سابق سیکیٹری خارجہ ہے پاکستان کے نجم الدین شیخ صاحب جو پرائیم میریسٹر کا اعلان ہوا ہے کہ پرائیم میریسٹر جائیں گے ایک میڈییشن ایفرٹ پہ سعودی عرب اس کے بعد ایران جائیں گے تو ہم ساتھی ہمیں یہ بھی بتا چلا کہ سعودی عرب میں ہندوستان کے وزیراعظم نرندرہ موڈی بھی اس انویسمنٹ سمیٹ اور کانفرنس کے لیے پہنچیں گے اور یہ توقع ہے کہ سعودی عرب کچھ دباؤ ڈالے گا پرائیم میریسٹر امران خان پہ کہ یا تو نرندرہ موڈی سے کوئی انفارمل ملاقات کریں یا نرندرہ موڈی کے خلاف اپنے ریٹرک اور اپنی نختہ چینی جو ہے اسے نیچے لے کے آئے آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں پہلے پہلا جو سوال آپ نے اٹھایا ہے یہ زیادہ اہم ہے کہ سعودی عربیہ کو اب احساس ہوا ہے کہ جو صورتحال ہے خلیج میں ہماری طرف سے پرشنگالف لیکن عرب خلیج جسے کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو صورتحال ہے اس میں ان کے لیے بھی بہت خطرات پیدا ہو رہے ہیں اور حالانکہ ان کی جو توقعات تھی امریکہ سے وہ توقعات پوری نہیں ہو رہی اور ان کے اگر وہ پوری ہوتی تو سعودی عربیہ کو جو قیمت قیمت ادا کرنی پڑتی اس کا اب ان کو احساس ہونے لگا ہے تو انہوں نے پہلے ہی کچھ اشارہ ایران کی طرف کیا ہے اور یہ متحدہ عرب ایمیرٹس نے اس میں پہل کی ہے اب محمد بن سلمان نے بھی کچھ اس طرف روجان کیا ہے اور اس میں ان کو چونکہ پاکستان کے ساتھ ان کی خاص ایک پاکستان کو ایک خاص اہمیت دیتے ہیں تو اگر پاکستان سے انہوں نے یہ التجا کی ہے یا ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ایک میڈییٹر کا رول ادا کریں تو یہ سب سے اہم چیز ہے چونکہ اس میں نہ صرف سعودی عربیہ ملاوز ہے لیکن بہت بڑی اپرچونٹی ہے یہ پرائیم سٹر عمران خان کے لیے جی اپرچونٹی بھی ہے اور اس میں رسک بھی ہیں لیکن رسک کو آپ ایک طرف رکھ سکتے ہیں کیونکہ جو عمران خان کریں گے وہ وہی ہوگا جو کہ تردیشنلی پاکستان کی پالیسی رہی ہے کہ اگر دو مسلمان ممالک میں کسی قسم کا ڈسپیوٹ ہے یا تنازہ ہے تو پاکستان نہ ایک طرف ہوگا نہ دوسری طرف ہوگا لیکن دونوں کو ساتھ ملانے کی کوشش کرے گا تو یہ کوشش بلکل وہی ہوگی جو کہ تردیشنلی پاکستان کی پیزیشن رہی ہے اب اس میں کتنی ڈیفنس کتنی ٹیرٹی کے ساتھ کتنی ڈپلومیٹکلی آپ اس کو آگے بڑھائیں یہ ایک بہت مشکل مرلہ ہے لیکن اس میں جو سود مند باتیں ہیں وہ یہ کہ دونوں چاہتے ہیں کیونکہ اگر کسی قسم کی وہاں جنگ ہوتی ہے تو ابھی سعودی اریابیہ میں پروڈکشن جو کم ہوئی تھی وہ کہتے ہیں کہ اب ریسٹور ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود قیمتیں گر رہی ہیں دونوں ممالک کے درمیان کسی قسم کی تعاون کی ضرورت ہے کہ وہ کسی قسم کی سٹیبلیٹی لائیں آئل پرائزز میں اور اپنے جو مفاد ہیں ان کو سیف گارڈ کریں اور اس میں ایران کا اب کہتے ہیں کہ ایران کی آپ نے بہت پروڈکشن کم کروا دی ہے لیکن یہ تو آپ نے اس کا بیگ گراؤنڈ تو دیا لیکن آپ یہ کومنٹ آپ نے نہیں کیا کہ اس میں چانسز کتنے ہیں اس میں چانسز کتنے ہیں عمران خان پاکستان کو اس میں کامیاب ہونے کے پوزٹیو نتیجہ شو کرنے کتنے چانسز ہیں کہ پاکستان کوئی پوزٹیو ریزرل نکال سکے گا دیکھئے یہ قبل از وقت ہے لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت مجھے نظر آتا ہے کہ ایران اور سعودی ایرابیہ دونوں چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کے ان میں کوئی اگریمنٹ ہو کوئی مہاہدہ ہو اور کوئی سمجھوتا ہو جائے جس سے جو اس وقت تلخ ریلیشنز ہیں ان کو آپ کسی اور پیس پہ لائیں اب اس میں دیکھئے جب میریشن کی کامیابی اسی پہ ٹھیک ہے میں سمجھ کہ صدار آسد احمد علی اگر میں آپ کی طرف آسک ہوں میرے ساتھ رہیے سردار آسف احمد علی صاحب ایکس فورن میلسٹر ہیں پاکستان کے جو سوال میں نے دوسرا پوچھا تھا نجم الدین شیخ صاحب سے پوچھنا چاہا جس کو ایڈریس نہیں کر سکے کہ ہندوستان کے اخبارات کو دیکھ کے وہاں کومنٹری ہو رہی ہیں مختلف کولمیسٹ ایڈیٹرز کی طرح سے ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کی خواہش ہوگی اور دباؤ بھی ہوگا کیونکہ پبلکلی وہ نہیں مانتے کہ کسی طرح عمران خان اور نرندرہ مودی کے درمیان کوئی سوفننگ ہو کوئی انفارمل قسم کی ملاقات ہو جائے کوئی خبر نکلے کوئی اپٹکس چینج ہو یا عمران خان کو سعودی یہ سمجھائیں کہ آپ نرندرہ مودی پہ جو ذاتی طور پر اتنے تابر توڑ حملے کر رہے ہیں جیسے کہ انہوں نے اقوام متحدہ مکی اس سے پہلے وہ کہتے ہیں ہندو سپرمیسٹ ہولو کاسٹ گجرات کا یاد دلاتے اس میں کبھی ہو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیسے عمران خان اس سیچوئیشن کو ہینڈل کریں گے اگر یہ پریشر سالوڈی کی طرح سے آئے گا دیکھیں اس مہور میں جہاں اتنی چیزے ٹینشن ہے ساؤت ایشیا میں اور وہ جو واقعات جو یہاں ہو چکے ہیں جو موڈی نے کشویر میں جو کر دیا ہے اور جو کر رہا ہے ہر روز کر رہا ہے کر فیو لگا کے 90 لاکھ لوگوں کو گرفتار اس نے کیا ہو ہے یہ تاریخ میں ایسی مثال آپ کو کہیں نہیں ملے یہ یونیک ایک 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 اب اس ایٹمس فیر میں سلمان بن محمد کوشش کریں یا وہ چاہیں ان کی اپنی مجبوریاں ہیں ان کی انہوں نے انویسمنٹس کرنی ہے اب ان کے اور میڈل اسٹ میں بڑے سیرس ہو چکے ہیں کہ ان کی جی اور ان کے آئل انڈسٹری جو سکسٹی پرسنٹ متاثر ہوئی ہے ان ڈرون اٹیکس کی وجہ سے اب ان کے لیے ایشیو دوسرے ہیں ان کے لیے یہ ایشیو نہیں ہے کہ موڈی اور عمران خان بغل گیر ہوں اور کٹھے بیٹھ کے باتیں کریں اور جہاں تک عمران خان صاحب کو تعلق ہے میرا خیال ہے کہ جو اس وقت محول موجود ہے انڈیا پاکستان کا اگر عمران خان انہیں ملتا ہے تو پھر پاکستان میں جو رییکشن ہوگی بڑی سخت ہوگی بڑی صویر ہوگی اور عمران خان صاحب کی بڑی برطہ مطصر ہوگی کیونکہ انہوں نے ایک سٹینڈ دیا ہے کہ ہمیلستان سے اس وقت بات جب وہ نہ صرف کرفی اٹھاتے ہیں بلکہ آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35 کو پوری طرح میں یہی انیلیسس بلکل صحیح میں یہی انیلیسس آپ سے سمجھنا چاہتا تھا یہ پرسپیکٹر سمجھنا چاہتا تھا کہ ایسے وقت میں جب مولانا فضل رحمان اسلام بات پہ دعویٰ بولنے کی بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں 31 اکترس 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 تو مطلب عمران خان بلا کیسے ملاقات کر سکتے گو کہ خوشش ضرور ہوگی ساؤدی عرب میں لیکن اسی میں اگر میں عبدہ حسین صاحبہ کو الاسک ہوں عبدہ حسین صاحبہ آپ نا صرف ڈپلومیٹ رہی ہیں ایمبیسٹر رہی ہیں آپ پولیٹکس پہ لکھا بھی ہے بہت بھولا بھی ہے آپ تمام کریکٹر سے واقف ہیں یہ جو خبر ہم سن رہے ہیں اور فورن پولیسی الٹیمیٹلی ڈومیسٹک پولیٹکس سے لنکٹ ہوتی ہے جیسے کہ میں نے شروع میں کہا اتدائیے میں تو جو ہم سنتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے بالآخر یہ فیصلہ کیا خط لکھا یا نہیں کیا لیکن انہوں نے ایک سٹرونگ فیصلہ کیا کہ ان کے تمام لیڈیوشپ اور پارٹی اور رینک این فائل جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو سپورٹ کرے گی پل دی ٹائم جب تک کہ عمران خان کی حکومت گر نہ جائے یہ وہ پوزیشن ہے جس میں شہباز شریف صاحب تھوڑا سے اس سے ڈسٹنس کرتے نظر آتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس میں کوئی کھلن کھلا شامل نہیں ہے آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو فورن پولیسی ہے اور جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں کس قسم کا چیلنج آپ دیکھتی ہیں اس وقت دیکھیں جی میں سمجھتی ہوں کہ جہاں تک عمران خان کی فورن پولیسی کا تعلق ہے وہ تو صحیح سمت میں جا رہی ہے اور ان کی مثلاً جو تقریر تھی اقوام متحدہ میں اس کی خاصی پذیرائی ہوئی ہے اور ان کا جو دورہ چین اب تیسرا دورہ ہے ہر دورہ ان کا کامیاب جا رہا ہے پھر ان کو جو ایک سالسی کا کردار ملا ہے سعودی عرب اور ایران کے ماں بین یہ اس کی خاص امیت ہے بہت بڑا چیلنج ہے اور اگر اس میں وہ کوئی پیش رفت کر پائے تو ان کے قدمیں مزید اضافہ ہوگا جہاں تک ڈومیسٹک پولیسی کا تعلق ہے یہ نونڈی مونانا فضل الرحمن کو سپورٹ بھی کرے تو میرا نہیں خیال کہ حکومت اس سے کوئی ہل جائے گی البتہ مہنگائی کا ایشو جو ہے وہ لوگوں کو پریشان کر رہا ہے اور ایکانومی ہماری ڈاؤن ہے عمران خان ایکانومی کے حوالے سے کوئی کامیابی نہیں حاصل کر سکے اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرنے کے باوجود ہماری معیشت پکڑی تو ان کا معاملہ جو ہے اس وقت جو الجا ہوا ہے وہ اقتصادی معاملہ ہے اور اس پہ ان کو خاص توجہ دینی ہوگی عبدہ حسین صاحبہ یہی تو ایشو ہے کہ نواز شریف پی ایم ایلین مولانا اور پی 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 سبھی عمران خان صاحب کی جو کمزور پرفارمنس ہے باشی پولیسی میں ان کی حکومت کی جو مشکلات ہیں جو مہنگائی ہے جو گھرانی ہے جو نرخ بہت زیادہ ہے جو انڈسٹری نہیں پکڑی اسی کا تو اپوزیشن فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو فورن پولیسی میں وہ ایچیویمنٹس کرنا چاہ رہے ہیں وہ فورن پولیسی کی ذریعے بھی تو پاکستان کی اکانومی کو سٹریٹ کو سرپ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہاں جو کامیابی ان کو ہوتے نظر آتی ہے کیا وہ آپ دیکھتی ہیں کہ ضائع ہو جائے گی ڈومیسٹک پولیسی کی ورہ سے جو اس وقت ایک صورتحال ڈیویلپ ہو رہی اس کا رزق ہے جی میرا خیال ہے کہ ان کی جو کوشش ہے اس کو پبلک میں کوئی لمبی چھوڑی پر ذرائع نہیں ہوگی جو ان کے مخصوص سپورٹر ہیں وہی صرف اس میں دلچسپی لیں گے لیکن عوام الناس میں اس کا کوئی لمبا چھوڑا اثر نہیں ہوگا البتہ عوام الناس میں عمران خان کا معیشت کی طرف توجہ دینا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے تاکہ معیشت تمہاری بہتر ہو پائے بہت شکریہ عابدہ حسین صاحبہ مجھے ایک بریک لینی ہے لیکن بریک میں تھوڑا سا سم اپ کروں جیسے کہ پرائم امران خان کی حکومت ہمیں فوراں پالیسی میں اچیویو کرتے نظر آتی ہے یہ ایک ایسی حکومت ہے جو بار بار فوراں پالیسی میں فوراں ایرنا میں انٹرناشنل ریلیشنشپ میں خواہ وہ امریکہ کے ساتھ ہوں سعودی ارب کے ساتھ ہوں ایران کے ساتھ ہوں ٹرکی کے ساتھ ہوں ملیشیا کے ساتھ ہوں چائنا کے ساتھ ہوں کتر کے ساتھ ہوں یوئی کے ساتھ ہوں وہاں ہمیں ایک مصبت اگریسیو assertive initiative لیتے نظر آتی ہے اور پاکستان کے لیے concessions حاصل کرنا چاہتی لیکن ایٹ تی سیم ٹائم اسی کے ساتھ ساتھ یہ حکومت پاکستان کی جو اکنومک پولیسی ہے وہاں پہ کوئی پیش شرف نہیں کر پاتی نہ تو یہ اپوزیشن کو اپنی فورن پولیسی کے ایجنڈے میں اور پرفارمنس کے اندر کوئی شریک بنا پاتی ہے نہ ہی یہ ایک سال کے بعد اس کا حل نکال پاتی ہے یہ مسلسل کے کہہ رہی ہے کہ یہ نواز شریف کی بری پرفارمنس کے ورہ سے یہ پیپلز پارٹی کی پرفارمنس کے ورہ سے یہ معاشی مسئلے ہم نے انہیرٹ کیا ہیں اس میں لگے گی اس میں صبر کی ضرورت ہے لیکن آہستہ آہستہ جو صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو رہا ہے اور آپ اپوزیشن کو کھیلنے کے لیے ایک سپیس مل رہی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن جس طرح سے ایک پوزیشن لے رہے ہیں یا دھابا بولنا چاہتے ہیں اور اب انہیرٹلی ناظرین ناظرین ویلکم بیک میں سیدھ چلتا ہوں سردار آصف احمد علی صاحب کے پاس جو سابق وزیر خارجہ بھی رہے ہیں ایکنومک افیرز کے منسٹر بھی رہے ہیں سردار صاحب آپ نے سنا بیگم عبدہ حسین صاحبہ کو سمجھ تھی ہیں کہ مولانا فضل الرحمن اور نواز شریف صاحب کی جو بھی ایفرٹس ہیں اس کا کوئی بہت زیادہ امپیکٹ نہیں آئے گا میرا سوال پیچیدہ ہے کہ فورن پولیسی میں آپ فورن منسٹر بھی رہے ہیں لیکن آپ ایک کونٹ ایسنشل پولیٹیشن ہے ایکنوم افیرز کے منسٹر رہے ہیں پاکستان کی سیاست سے آپ بہت گہرا تعلق ہے عمران خان کی حکومت جو چوکے یا چھکے لگانے کی کوشش کر رہی ہے فورن پولیسی کے عرینہ میں اور بھرپور بڑی ایسرٹیف فورن پولیسی ہے لیکن ڈومیسٹک پولیٹکس کے مسئلے ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کو نیچے لارہے ہیں اس کے لیے چیلنج بنتے چلے جا رہے ڈومیسٹک صورتحال پہ کھا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں تک فورن پولیسی کے تعلق ہے وہ بھی اس بات کی تائید کریں گی اور میخہ شیخ صاحب بھی کریں گے بہت مومنٹ ہوئی ہے فورن پولیسی میں اور کشمیر کے اوپر ایک بہت حل چل مچی ہے دنیا میں اسے ہم نہیں کہہ سکتے کہ موڈی کی صحت پہ اثر پڑا ہے مگر ایک دنیا میں لہر چلی ہے جگہ جگہ بات ہو رہی ہے US Congress میں ہو رہی ہے US Judiciary میں شروع ہو رہی ہونی ساری دنیا کی Parliament میں Public Opinion موڈ ہو رہا ہے اور امیران خان صاحب کی ایک تقریر کی جنرل سیمبلی میں جس کا امپیک یقینا ہوا اور اس طرح ان کی جو یہ کاوشیں ہیں ان کو کہا گیا ٹرمپ نے خود ریکویسٹ کیا کہ اران کے ساتھ آپ ہم تیار ہیں ہم جگ نہیں چاہتے ایک بات میں ارس کرنا چاہتا ہوں میں سمیتا ہوں کہ سیکنڈ ورل وار کے بعد سب سے کم جو بلیجیرنٹ اور سب سے کم جو وار لائک پریزیڈنٹ امریکہ کا آیا ہے وہ ڈانل ٹرمپ ہے اس نے کوئی وار ابھی تک شروع نہیں کی وہ ہم سے اس کے بارے میں بلکل صحیح کہ رہے ہیں وہ we know that اس سے تو اتفاق کرنا پڑے گا بکوز ان کو دکھایا ایسے گیا تھا کہ بہت اگریسیو ہے بلکل صحیح لیکن دوسری بات میں جو domestic کی بات ہے یقینا مولانا صاحب جو کر رہے ہیں لیکن تھوڑا سا پہلے سردار صاحب یہ وضاحت کر دیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں سردار صاحب تھوڑی سی ایک سردار صاحب یہ تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ جب میرا ایک اور ایڈیشنل اضافی سوال لے لیں وہ یہ ہے کہ ایک اپینین مولڈ ہو رہی ہے کشمیر کے حوالے سے پاکستان نے اثرٹ کیا ہے فورن پالیسی میں پھر آپ نے کہا مودی کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کیا یہ جو اپینین مولڈ ہو رہی ہے اس سے اور وہ اسی طرح کشمیر کو انڈر پیشر رکھنا چاہ رہا ہے اور وہ سمعت ہے کہ اس کی اتنی بڑی اکانومی ہے اور دنیا کو اس کی اتنی ضرورت ہے دنیا کو کہ اس کے بغیر دنیا کا گزارہ نہیں ہونا امریکہ نے چاہے ایشیا میں چاہیے چین کے خلاف پاور کو ہے اس نے چینج ہونا ہے بلاخر اور اس چینج کے لیے پاکستان کو بھی محنت بے پناہ اور کرنی پڑے گی تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی سٹیٹک سٹیٹویشن ہے اور یہ اس میں کچھ پرمننس ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آگی domestic politics domestic politics کا جو رپڑ ہے سیاست میں لانے کے ہمیشہ خلاف رہی اور پھر مسلم لیگ جو کہتی ہے کریم کرتی ہے کہ ان کے پاس قائد عظم کا ورثہ ہے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ کسی نے پوچھا کہ will پاکستان be a theocratic state تو قائد عظم نے کہ over my dead body یہ دو جماعتیں اب اس چاہ رہے ہیں کہ وہ اب ہمیں فریڈم دلائیں گے اور ان کو جیلوں سے نکالیں گے اور وہ اس پارٹی کے سربراہ ہیں جو کہ جمیر علمہ ہند کے سکسس پارٹی ہے پاکستان میں شیم آن ڈیم داکٹر صاحب شیم آن ڈیز ٹو پارٹی کہ ایک مول بھی جو دو پرسنٹ ووٹ لے سکتا ہے پاکستان میں ان کے مقابلے میں یہ دو پارٹیاں تاریخ انصاف سے کہیں جیدہ ووٹ انہوں لیے تو وٹ ایس شیم آن کہ اگر خود تاریخ پرسپیکٹیو سردار صاحب لیکن مجھے نجم الدین شیخ صاحب کی طرف آنی دیجئے میرے ساتھ رہیے نجم الدین ہوا پاکستان نے بہت ایسرٹ کرنے کی کوشش کی کشمیری گروپس بھی بڑی بریفنگ کر رہے ہیں سینٹ کی کانگرس کی ذرائع بلاگ میں بہت کچھ ہوا لیکن کیا ہندوستان کے عظم پہ کوئی پریشر پڑتا آپ کو نظر آتا ہے کشمیر کے ایشو پر میں پہلے تو ایک تفسرہ کرنا چاہوں گا کہ ہماری ڈویسٹک سیچویشن کیا ہے میں ڈویسٹک سیچویشن کا باہر نہیں ہو لیکن اس وقت میں یہ پیشنگ ہو کرنا چاہتا ہوں کہ نہ 27 اکتوبر نہ 30 اکتوبر عمران خان صاحب کی حکومت پہ کسی قسم کا اثر ڈال سکتی اور عمران خان کو اس اعتماد سے آگے چلنا چاہیے کہ یہ جو واقعات ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں ابھی آپ کی حکومت کہیں نہیں جارہی آپ کو فوکس کرنا ہے ان چیزوں پہ جو آپ کی خارجہ پولیسی کو آگے بڑھا سکیں اور ان میں سر فیرس لیکن آپ کیوں کہہ مولانا چیلنج نہیں ہے دیکھ رائٹ ناؤ آپ کی صورت حال ہے اس میں آپ کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں اور چیزیں ہو رہی ہیں وہ اس ہیں کہ ہم ٹیکس نہیں دینا چاہتے اور آپ کو ٹیکس اور جیڈی پی ریشو جو ہے وہ آپ کا ساری ساب کانٹیننٹ ساری ساوت تیشہ میں نہیں اب صرف سب سارہ کے ایفرکا کے کچھ ممالک ہے جو آپ سے کم ٹیکس جیڈی پی ریشو رکھتے ہیں اگر آپ ٹیکس نہیں لیں گے تو آپ کس قسم کی ڈیویلپنٹ کا کام کر سکتے ہیں تاجر کہتے کہ ہم ٹیکس نہیں دیں گے ہم سیلز بات مانیں گے اگر اس پہ وہ مان گئے تو پھر عمران خان صاحب کی حکومت کو رہنے کی کوئی جواز نہیں بنتا ان کا جواز یہی بنتا ہے کہ ہم سب سے انصاف کے بنا پہ جو ٹیکس ہیں وہ دیں گے تو ہمارے پاس ڈیویلپمنٹ کے لیے پیسے ہوں گے اور وہ ڈیویلپمنٹ کے جب ہم پیسے لگائیں گے تب اقتصادی صورتحال صدر سکتی ہے اگر یہ نہ کریں تو پھر آپ ابھی بھی ساؤتیشہ میں آپ کی لویسٹ ایش ڈی آئے ہے تو آپ اسی سیچویشن میں رہیں گے اگر آپ شروع کرتے ہیں کہ آپ سے نپول آگے ہے شری لنکا آگے ہے بنگلہ دیش آگے ہے تو یہ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ آپ کہاں تھے اور کہاں پہنچے ہوئے ہیں اس کو صحیح کرنا ضروری ہے اور یہ آپ کی دباؤ کے اندر نہ آئیں کہ تاجر مظاہرہ کر رہے ہیں اور مسلمی ان کی پذیرائی کر رہی ہے اس سے نہیں کام چلے گا آپ کو فرملی کرنا پڑے گا کہ سب ہمیں ٹیکس جی پی ریشو صدار نہ ہے اب جہاں تک آپ کے فورن پالیسی کا تعلق ہے دیکھیں فورن پالیسی آپ کی اسی پہ منصر ہے کہ اندرونی طاقت کیا ہے اگر آپ کی اندرونی طاقت ہے اور میں یہ سفارت جوتی کشمیریوں کے طرف سے وہ پوری طرح سے کام کر چکی ہے اب اسی پہ منصر ہے کہ آج سے انہوں نے کہا ہے دس اکٹوبر سے کہ ٹورس کو واپس کشمیری جانے کی اجازت ہے ابھی تک میں نے کوئی ریپورٹ نہیں دیکھی کہ کوئی ٹورس وہاں گئے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جو لوک آؤٹ ہے وہ ابھی تک قائم ہے جب کشمیری آزاد ہوں گے جب ان کے پاس مظاہرے کرنے کا موقع ملے گا تب پتا چلے گا کہ کس قسم کی خون ریزی ہوتی ہے اور اس پہ دنیا کا ریائکشن کیا ہوتا ہے آپ نے دنیا کی ضمیر کو اجاگر کر دیا ہے اب آپ کو اسی پہ فوکس کرنا ہے کہ جب کشمیری میں لوگ آزاد ہوتے ہیں جب وہ کسی قسم کی ڈیمنسٹریشن کر سکیں گے تو اس کے نتائج میں کیا ہوگا میری امید ہے کہ کشمیری اپنے وجود کو تباہ ہونے نہیں دیں گے دیموگرافک چینجز لانے سے ان کو پتا ہے کہ وہ کشمیری نہیں رہیں گے تو یہ ہندو ٹورسٹ آپٹونٹی بن جائے گی اس کو ان کو ریزرس کرنا پڑے گا اور جب وہ ریزرس کریں گے تب جو آپ نے ابھی تک کام کیا ہے جو آپ نے ستر انٹرویوز دی ہیں اور میٹنگز کی شکس آپ صحیح کہہ رہے کشمیریوں کے لیے تو بڑی بیرہمانہ بڑی ظالمانہ بڑی بیرہمانہ قسم کی یہ صورتحال ہے اور ساٹھ تین سے زیادہ ہو گئے ہیں وہ جو ریسٹرکشنز ہیں بھارت میں اس کو کرفیو نہیں کہا دارا وہ اس کو ریسٹرکشنز کہتے ہیں اپنی لینگویج میں وہ ہے کرفیو ہی وہ مطلب اتسطور جاری ہے ٹینکس کو دیکھیں وہاں کی یونیورسٹریز کو دیکھیں کنگریشنل ریپورٹس دیکھیں وہاں پہ بریفنگز ہو رہی ہیں وہاں پہ کچھ ایک کشمیری کمیونٹی بھی ہے جو ہندوستان نجاد انڈیان اوریجن کشمیری کمیونٹی ہے وہ بڑی بریفنگز کر رہی ہے اپنے سینٹر کانگرسمن کو تو یہ جو سارا ایک حل چل ہے آپ نے دیکھا پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس کانگلہ حارس یا دوسرے کینڈیڈیٹس ان سب کے جو ان کے کومنٹس ہیں وہ سب بھارال بھارت میں اس پہ رییکشن ہو رہا ہے غم و غصہ ہے کہ یہ کیوں بول رہے ہیں ہمارا انٹرنل ایشو ہے لیکن کیا بھارت کے باڈی پولٹک پہ کوئی اثر ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی چیز غلط کی ہے کوئی ان پہ پریشر پڑتا دیکھیں ایک چیز یاد رکھئے ہم جب امریکی ریاکشن دیکھتے ہیں جب بہت اچھی چیز ہے کہ سینٹ میں اور ہاؤس آف ریپرزینٹرز میں دونوں میں بائیس اکتوبر کو جو ہیئرنگز ہونی ہیں اس میں یہ زور رکھا جائے گا کہ آپ جو ریسٹرکشن آپ نے لگائی ہیں ان کو اٹھائیے اور کشمیریوں کو زندگی کے جو طور طریقے ہوئے وہ ان کو فالو کرنے کی اجازت دیجئے لیکن اس کے ساتھ یاد رکھئے کہ کوئی بھی یہ سوال نہیں اٹھاتا جو آپ اٹھوانا چاہتے ہیں جو آپ سوچتے ہیں کہ اقوام متحدہ میں اٹھا تھا کہ سرزمین کشمیر کی کشمیریوں کی ہے یا ہندوستانیوں کی ہے اور اس پہ آپ کچھ بھی کہہ لیں لیکن نہ کانگریس میں نہ سینٹ میں کسی نے یہ سوال اٹھا میں اس پہ تفصیل سے آنا چاہتا تو میں صرف قوکلی میں قوکلی آبدہ حسین صاحبہ کا یہ رسپونس لے دوں کہ آبدہ حسین صاحبہ آپ تو ایمبیسٹر رہی ہیں آپ سمجھتی ہیں کہ جو رد عمل ہے امریکہ کے اندر سے انٹیلیکشل قسم کا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے انڈیا پہ دیکھیں جی امریکہ کا ہندوستان کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں اور امریکہ اگر کوشش کرے تو ہندوستان کو وہ ایک ریزنبل رویے کی طرف یقیناً لے جا سکتا ہے اب صدر ٹرمپ نے یہ تو کہا ہے کہ موڈی اور عمران خان کی آپ اس میں بات چیت ہونی چاہیے انہوں نے ایک لمحہ آفر بھی کی کہ وہ سالسی کا کردار ادا کرنے کیلئے تیار ہیں اب اس میں مزید کیا پیش رفت ہوتی ہے یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ہماری ان کے ساتھ لوبی کس حد تک تیز یا موسر ہو سکتی ہے اگر امریکہ اس میں سالسی کا کردار ادا کرے تو صاف ظاہر ہے کہ پاکستان کے لئے مفید ہوگا کسی قسم کی بھی اگر سالسی ہو کشمیر کے حوالے سے تو پاکستان اس کو سہرائے گا اور پاکستان کے لئے یقینا وہ مفید ہوگا لیکن بیسر صاحبہ کوئی اس کی پری کنڈیشنز تو ہوں گی اس سالسی کی انڈیا آپٹیکس کر لیتا ہے جیسے نواز شریف صاحب کو ملنے کے لئے نرندرہ مدی آگئے کوئی اس کے جہاں یہ بات درست ہے اب دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر سالسی ہوتی ہے کہ جو کرفیو ہے امپوزڈ کشمیر میں اگرچہ ہندوستان اس کو کرفیو کا لفظ نہیں استعمال کر رہا وہ رسٹرکشن کا لفظ استعمال کر رہے لیکن بہرحال پھر واقعہ کرفیو ہے یہ کرفیو لفٹ ہونا ہوگا اور اس کے بعد پھر جو کشمیری قائدین انہوں نے جیل میں ڈالے ہوئے ہیں ان کو رہا کرنا ہوگا اور پھر جو ایک لاکھ فوج انہوں نے وہاں بٹھائی ہے وادی کشمیر میں اس کو کم کرنا ہوگا تو یہ اہم نکات ہیں جن کے باعث کشمیر کے حل کی جانب کچھ پیش رفت ہو سکتی جی دس لاکھ ایک بریک مجھے لینی ہے میرے ساتھ رہیے ایک بریک مجھے لینی ہے بریک سے واپس آکے مزید اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں چین میں جو سب سے بڑا جو پریزنٹیشن کیا گیا ہے پاکستان کی سائیڈ سے بھی ہے چین میں کشمیر کے حوالے سے بھی ڈسکیشن ہوئی ہے بریف کیا گیا ہے بائی لیٹرل جو سٹریٹمنٹ آئی حقیقت ہے کہ چین نے بہت کھل کے کشمیر کا ذکر کیا ہے پاکستان کی پوزیشن کو سپورٹ بھی کیا ہے اور اس سے بھی پتا چل رہا ہے کہ ہندوستان کی اخبارات میں ہندوستان ناظرین ویلکم بیک ایک تو ایک فریش خبر ہے جو میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ نیشنل اکاؤنٹیبیلیٹی بیورو نیب نے سابق سابقا وزیراعظم جناب نواز شریف صاحب کو چوہدری شگر مل کے کیس میں بھی گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ لیگل ہے گرفتار تو پہلے بھی جیل میں لیکن جیل سے اب انہیں دیٹینشن سنٹر میں نیب کے لائے جائے جہاں مزید ان سے پچھ کچھ چھوہے چودوی شگر مل کے حوالے سے ہوگی یہ وہی کیس ہے جس میں اس سے پہلے جناب مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ گرفتار ہوئی ہیں یہ بھرحال ایک پولیٹیکل ڈیویلپنٹ ہے دوسری آج کی اہم پولیٹیکل ڈیویلپنٹ وہ بھی تھی جب لنبل میں پولیس نے تھوڑی دیر کے لیے گرفتار کیا متحبہ قومی مومنٹ کے بانی الطاف حسین صاحب کو ٹیررزم کے چارجز پریس کر دیئے ہیں بہت عرصے سے یہ ٹیررزم کے چارجز جو تھے دوہزار تیرہ سے یا چودہ سے یہ چیز پینڈنگ تھی لیکن بھرحال وہ چارجز پریس کر دیئے گئے ہیں اور ایک عام تاثر ہے کہ شاید وہ انٹرس جو سپورٹ کرتے تھے الطاف حسین صاحب کو چارجز جو پریس کرنے کے اس کا کیا مزید کوئی کراچی کی پولٹکس پہ اثر پڑے گا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کا اثر سوخ بلکل ختم ہو جائے گا دیکھیں کچھ یہ اور بھی فیکٹر ہیں ایک یہ بھی فیکٹر ہے کہ عمران خان برطانیہ میں ایک پاپلر انسان ہے اور وہی برطانیہ کے گورنمنٹ جو کہ پہلے تار مطول کیا کرتی تھی اور یہ سب کچھ پہلے آ چکا ہے عدالتوں میں اب پہلی بار ایک انہوں نے لیگل سٹیپس کو لیے ہیں اور الطاف حسین کو گرفتار تو نہیں کیا مگر اس کے پر بہت سی پابندیاں لگائی ہیں الطاف حسین پہلے کیا پھر زمانت دی میں رکھ گھنٹے کے بعد جی اور ان کے دی چلنا پھرنا بہت مشکل ہو گیا تو یہ بھی ایک تاثر موجود ہے کراچی میں بھی موجود ہے حدراباد بھی موجود ہے کہ الطاف حسین ماضی حصہ بن چکے ہیں اور ان کا مستقبل اب نہیں ہے اس مکم کے جتنے کراچی حدراباد کے جو سپورٹرز ہیں سکر تک وہ اپنی آپشنز کو کھول رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ انہیں کیا سوٹ کرتا ہے جس سے ان کے انٹرس چنس ہیں وہار ہو سکی اس وقت کراچی کی صورتحال تو آپ کے میمانوں کے سامنے ہے مجھے بڑی ہم دردی ہے شیخ صاحب کے ساتھ کہیں ان کے گھر کے باہر بھی کہیں کھوڑے کے ڈھیر نہ ہو کہ کراچی جو کہ اتنا خوبصورت شہر ہوا کرتا تھا کھوڑوں کو ڈھیر بن گیا ہے تو یقین ان سمتھ ہے کراچی انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہوں گے اور اس میں جو ماضی کی پالیسی ہیں وہ ریسپونسیبل چھوڑ بھی ہیلڈ اکانٹیبل فر آل چھے یہ تو ایک سائٹ پہ چیز آئی تو میں نے کہ میں آپ سے اس کا پوچھ لوں نجمتین شیخ صاحب جو ایک سوال پہلے میں نے اٹھایا تھا اور جسے سردار مسعود خان صاحب نے اڈریس بھی کیا اور اس پہ ناکافی رہی اس کا انیلیسس پرائی منیسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب تیسری دفعہ ایک بہت ہائی پاور ایکسپینڈ ڈیلیگیشن لے کے چین جاتے ہیں لیکن چین کے پریزیڈن شی جنگ پنگ جو ہیں اور ان کے جو پرائی منیسٹر ہیں ان کا ابھی تک پاکستان کا گزشتہ ایک برس میں یا تیرہ ماہ میں ابھی تک کوئی ان کا دورہ پاکستان کا نہیں ہوا جبکہ پریزیڈن شی جنگ پنگ کل پہنچ رہے ہیں ہندوستان میں نرغندر عمودی کو ملنے کیلئے یہ اس چیز کا انیلیسس آپ کیسے کریں گے دیکھیں پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہندوستان اور چین کا جو رشتہ ہے اس میں چین کی مفادات کیا ہیں ایک تو چین بہت سی سرمایہ کاری کر رہا ہے ہندوستان میں اور اور کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس سلسلے میں وہ اپنی مارکٹس کو کھولنے کے لیے تیار ہے کہ جو آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں ہندوستان کے وہ آکے چین میں کام کرے اور دونوں کے لیے مفاد بنے اس میں ایک تو اقتصادی مفاد ہیں لیکن دوسرے سیاسی مفاد ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو امریکہ کرنا چاہتا ہے کہ ہندوستان کو چین کے خلاف کھڑا کیا جائے اس سے وہ ہندوستان کو ہٹانا چاہتے اور اس کو اس طرح ہٹانا چاہتے کہ چین اور پاکستان کا جو رشتہ ہے جس حد تک بچایا جا سکتا ہے اور اس پہ اس کی ٹھیس نہ پہنچے تو آپ کو دیش نہ ہے کہ کس قسم کی ڈیف ڈیپلومیسی کر رہا ہے ابھی بھی چین نے آپ کہ جب وہان کی ڈپلیکیشن ہوگی ہندوستان میں تو اسی قسم کی بات چیت کریں گے کہ ہم 20 ارب ڈالرز زیادہ کی سرمایہ کاری کرنے کو تیار ہے میں ختم ہونے ختم ہونے سے پہلے آبدہ حسین جی میں قوک جی آبدہ حسین صاحبہ آپ اس کو کیسے دیکھتی انتہائی کامپلیکس ریلیشنشپ ہے ایک طرف وہاں پہنچ رہے ہیں کنڈم بھی کر دیا کشمیر کا ایشو بھی ہے پاکستان کے ساتھ دی ریلیشنشپ ہے لیکن انڈیا ایمریس بھی ہے دیکھیں چائنا انڈیا ریلیشنشپ جو ہے اس میں کچھ مسائل بھی ہیں لیکن چین چاہتا ہے کہ جہاں تک ان کے بورڈر کا الچا ہوا مسئلہ ہے وہ تو جون کاتو ہیں بہرحال چین پاکستان کو خاص اہمیت دیتا ہے اور کشمیر کے حوالے سے انہوں نے بڑے واضح طور پہ پاکستان کے موقف کو سہر آیا ہے تو اس لیے جو ہندوستان پا چین تعلقات ہیں ان پہ اگس کا بہت صحیح کہہ رہی ہے کہ واقعی بہت سٹرانگلی کیا وقت میرا ختم ہو گیا تمام فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں اس بحث کا ناظرین آج اگلے ہفتے پھر آپ سے